بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پرنٹ کروں گا تو آج میں یہ بتانے جارا ہوں آپ کو کہ اس ڈیزائن کو میں کیسے اس کے اوپر اکیلا بیٹھ کر سکوں گا تو سب سے پہلے آپ کو ایک پیپر چاہیے جو کہ میں نے بنایا ہوا ہے یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ میں نے بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ مجھے یہ چاہیے یہ آفیس پینز ہے یہ دیکھیں یہ آفیس پینز ہے یہ والی مجھے چاہیے سب سے پہلے آپ نے اس کے نشان لگا لینے ہیں یہ شرٹ کی سنٹر کا نشان ہے جو مکمل لگا ہوا Muskhar اور یہ بڑا نجان ہے آپ نے ائسے کرنا ہے کہ آپ نے اس کا اپنے پیپر کا جو آپنے ڈیزائن لگانایا ہے اس کو سنٹر کردینا ہے سنٹر کر کے آپ جہاں پر آپ نے ملحے درمیان میں آپ نے کونھ کیوں میں تو اس لگا جو آپ نے ایک کومن پین لگا دینا ہے یہ پیپر کی سنٹر میں یہ دیکھیں میں ایک کومن پین لگا دی یہ دیکھیں یہ میں نے کومن پین لگا دی اس کے بعد پھر میں نے ادھر بلکل یہاں پہ میں نے سینٹر کیا ہوا ہے وہاں پہ میں نے ادھر تھوڑا سا نیچے کر کے ایک اور کومن پن لگا دی یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جیسے جیسے آپ نیچے جاتے جائیں گے آپ نے اپنے پیپر کو جو آپ نے جو سکیچ بنایا ہوا ہے اس کو آپ نے سیدھا کرتے جانا ہے اگر اس میں بلڈ ڈالیں ہوں گے تو یہ کبھی بھی صحیح طرح پرنٹ نہیں ہوگا یہ میں نے کومن پن لگا دی اب میں نے اس کے نیچے یہاں پہ سینٹر میں کومن پن لگا دی یہاں پہ آگے جا کے اور ایک در سینٹر میں لگا دی اب یہ سینٹر سے مکمل ہو گیا ٹائٹ ہو گیا اب اس کے بعد میں نے ادھر سے لگانی ہے یہ دیکھیں ایک کومن پن میں نے ادھر لگا دی اس کے بعد ایک میں نے ادھر لگا دی یہ سائیڈوں کا میں نے سائیڈوں کے کممن پانڈ لگائے دینایا مرشاں اور سیدھا کممن پانڈ۔ ان پانڈ کوکنڈ اور سکنڈ کے بہرمان ایک پانڈ پانڈ می رکھتی لوگر بس ہماری تھوڑی سی پینزی لگی ہے تو یہ ہمارا مکمل ہو گیا اب ہم یہ چھپائی کرنے کے لئے تیار ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ چھپائی کرنے کے لئے تیار ہے اب مجھے چاہیے یہ دیکھیں یہ ہے پولش جو عمومن طور پر جوتوں کو چمکانے کے لئے استعمال ہوتی ہے ایک یہ چاہیے اس کے بعد اس میں میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال لیا ہے یہ چاہیے آپ کو تو میں کیا کروں گا اب میں تھوڑا سا مٹی کا تیل لگا کے چونکہ میں ادھر اکیلہ ہی بیٹھا ہوں کوئی میرے ساتھ مدد کرانے والا نہیں ہے ہلپ کرانے والا نہیں ہے تو میں اکیلہ ہی تھوڑا سا تیل لگا کے تو میں اس کے اوپر چھپائی کرنا چاہیے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا 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 ہلکی ہلکی سے پالش لگانی ہے آپ نے تو اس کی آپ نے چھپائی کرنے شروع کر دینی ہے یہ ویڈیو بہت ضروری تھی کئیوں کئی لوگوں نے مجھے کہا بھی تھا تو آج میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو پتا چل جائے کہ جب آپ اکیلے ہوں تو اس کی آپ نے سکیچ کپڑے کو پر کس طرح اتارنا ہے یہ دیکھیں سیم ایز ایز آپ نے اس کی چھپائی کرتے جانا ہے دیکھیں میں نے اس کے اوپر سارا چھپائی کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی سا بھی رف کپڑا لے رہینا ہے ایسا نہیں آپ نے اتارنا اس کو اس کے اوپر رکھیں آپ نے کپڑے کو پھیر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے کپڑا لیا ہے اب اس کے اوپر جو پالش لگی ہوگی نا وہ سراخ جو پیپر کے اوپر سراخ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں سے نکل کے نیچے ڈیزائن میں چلی جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا میں نے سپائی کر دیا اب میں نے کومن پینز اتار لوں گا آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ کومن پینز میں نے آفس پینز جو میں نے لگائی تھی اب میں یہ اتار رہا ہوں یہاں سے یہ چاروں اطراف سے میں اس کی اتار رہا ہوں کومن پینز بسم اللہ الرحمن 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 الر اکیلے کیسے کی جا سکتے ہیں یہ جو شروع شروع میں کام کر رہے ہیں والے ان کے لئے یہ ٹٹٹو اگل بنایا میں نے تو آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو سمجھ جائے گی اور آپ اپنی دفعہ آسانی سے یہ کام بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے چھپائی کر دیا بلکل پرفیکٹ آپ کے سامنے یہ چھپ گیا ہوا کام پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ